ایم کیم فاروق ستار کے ہاتھ سے نکل گئی خالد مقبول صدی کی ہی کنوینئر رہیں گے اسلامباد ہائی کوڈ نے فاروق ستار کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار پرویس مشرف کی واپسی کی راہیں ہموار ہونے لگی چیف جسٹرس کا سابق صدر کا شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کرنے کا حکم ٹرائل کے لیے دو دن میں ٹرائبیونل قائم کرنے کی ہدایت مشرف آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں کہا ائرپورٹ سے عدالت تک مشرف کو گرفتار نہ کیا جائے خواجہ حارس سمیت نواز شریف کی پوری وقلہ ٹیم نیب ریفرنسز سے الگ بقالت نامہ باپس لے لیا خواجہ حارس کہتے ہیں سپریم کورٹ نے موقف تسلیم نہیں کیا دباؤ میں کام نہیں کر سکتا الازیز یا سیلمیس ریفرنسز کی سامات کل تک ملتبی نواز شریف نے کل لیگل ٹیم کا اجلاس بلا لیا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج نواز شریف صاحب کے وقیل خواجہ حارس صاحب عدالت سے انہوں نے فرار اختیار کیا ان کے وقیل کی یہ کوشش تھی کہ تاخیری حربوں سے کام لیا جائے پوری قوم منتظر ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد جلد آئے پوری قوم ناب ریفرنسز کی فیصلے کی منتظر ہے نواز شریف قاجہ حارس کے ذریعے عدالت سے فرار ہوئے پہلے دن سے ہی ان کی کوشش تھی کہ تاخیری حربیں استعمال ہوں شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کاغذات نامزدی جمع کرا دیئے سپریم کورٹ میں اسکر خان کیس کی سمات سابق بفاقی ولسیر آبدا حسین نے بی اسد ورانی سے پیسے لینے کی تردیز گردی کہتی ہیں کسی سے کوئی رقم وصول نہیں کی لیفرنسز جنرل اٹائٹ اسد ورانی کے بیان حلفی درست نہیں سپریم کورٹ لاہور اجسٹری میں پشاور شرچ حمنا کیس کی سمات عدالتی فیصلے پر عمل دنامت نہ ہونے پر چیف جسٹس کی برہمی وفاقی حکومت سے جواب طلب غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے گورنر سٹیٹ بینک اور وفاقی سیکرٹری فائننس کو طلب کر لیا گیا جلدی کر لیں کاغذات انامزدگی لینے اور جمع کرانے کا آج آخری روز ہے سکروٹی انیس جون کو ہوگی انتیس جون کو حتمی فیرس اور تیس جون کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے مریم نواز جی این ایک سو ستائیس اور انہیں ایک سو پچیس لاہور سے کاغذات جمع کروا دیئے رانہ سناولہ کی بیگم نبیدہ سنا نے بھی پی پی ایک سو تیرہ سے کاغذات جمع کروا دیئے جاوید ہاشمی کا بھی یو ٹرن الیکشن لڑنے کا فیصلہ آج این اے ایک سو پچپن اور این اے ایک سو اٹھاون سے کاغذات نامزدگی جمع کر آئیں گے نون لیگی رہنما نے گزشتہ رات الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا تھا سندھ میں بیپلز پارٹی کے ایک سو چوراسی امیدواروں کا اعلان بلاور بھوٹو زہداری کراچی اور لڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے سابق صدر آنسی بری زہداری کو نواب شاہ سے ٹکٹ مل گیا کراچی میں عمران خان کا مقابلہ شہلہ رضا کریں گی خرشی شاہ سکھر سے میدان میں اتریں گے خیرپور سے نفیصہ شاہ اور قائم علی شاہ امیدوار فریال تالپور لڑکانہ سے سندھ اسمبلی کی امیدوار مسلم لیگ نور انتخابی امیدوار فائنل نہ کر سکی اعلان تاخیر کا شکار نواز شریف کہتے ہیں ٹکٹس کے اعلان میں کچھ وقت لگے گا بولے میں نے تو سپنگ کورٹ کو لندن جانے کی کوئی درخواست ہی نہیں کی تھی اعتصاب کورٹ کو درخواست دی تھی کہ وہ مسرد ہو گئی پرویز مشرف کی واپسی اور چہدری نصالی خان سے متعلق تفسر سے انکار ٹکٹ کے امیدواروں کا احتجاج کام کر گیا طریق انصاف نے فیاض الحسن چوہان سے پی پی سترہ راوپنڈی سے ٹکٹ واپس لے لیا عمران خان عمرے سے واپسی پر فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کی ٹکٹ ملنے کی خوشی پشاور میں امیدوار ناصر خان موسیزائی کے حجرے میں رات بھر فارنگ پولس کاروائی کرنے سے گریزان نگران وزریالہ خیبر پختنخواہ کی تقرری قلعدم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائے جیسے دوست محمد سے بنو جیل واقع سے مطالق بیان حلفی طلب کیا جائے درخواست کامت چہدری نصار پاگل آدمی ہے انہیں نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار چہدری نصار ہیں نصار نے ہمیشہ نون لیگ والوں کو غلط مشورے دیئے ڈاکٹر آسیم حسین کی میڈیا سے گفتگو روپے کی بے قدری ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر چار روپے اڑتیس پیسے مہنگا ایک سو بیس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا خانے وال میں کبوتر بازی پر ڈنڈے بازی دو گروپ آفس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے بارش کر دی پانچ افراد زخنی لاہور میں کنالوں پر ٹریلر کی ٹکر سے پل کا ایک حصہ گر گیا آٹھ گھنٹوں بعد پل کا مربع اٹھایا گیا ٹریفک بہار آرلینڈ آلینڈ کے بعد قومی ٹیم کا نیا امتحان پاکستان سکاٹلینڈ کا پہلا دی ٹوینٹی کل کھلا جائے گا قومی ٹیم میں بابر آزم کی جگہ احمد شہزاد کو موقع دینے پر غور شروع ہونے میں تین دن رہ گئے ٹیموں کی تیاریاں اروج پر برازیل نے میگا ایونٹ سے پہلے اپنے آخری واما میچ میں آسٹریہ کو تین صفر سے شکست دی پاکستان آرمی کی کیڈٹ ماہد اعجاز نے جرمنی میں ہونے والا شوٹنگ مقابلہ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا مقابلوں میں پینتالیس ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا کنیڈین وزیر آزم امریکی حکام کے نشانے پر صدر ٹرمپ نے جسین ٹوڈو کو بے ایمان کہا تو ان کے مشیر نے جہنمی قرار دے دیا پیٹر نابرا کہتے ہیں امریکہ کے اتحادی نے امریکہ کے ہی پیٹ پیچھے وار کیا اور جنوبی کوریا میں سالانہ بہت سال انٹرنیشنل موٹر شو جاری چند چمانتی لکشری، لیکٹری کار، سپورٹس کار توجہ کا مرکز شو اتوار تک جاری رہے گا موسیقی